اللہ قرآن نے قرآن قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد کرمایا ہے کہ وہ دنیا آخرت میں عزت والے ہیں وہ دنیا آخرت میں ہے وہ قدر و منزلت والے ہیں علامہ ایم نے تیمیہ نے کہا حضور علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہے اور حضور علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت والا اول کوئی نہیں ہے تو جو بھی دعا و شفاعت میں نفع پائے گا وہی پائے گا جو دعا و شفاعت میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپنائے گا یہ انامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے اس کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا کہ دعا و شفاعت میں وہی نفع پائے گا جو اپنی دعا و شفاعت میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ بنائے گا حضرت شاہ عبدالحق محدد سے دیل کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ بہترین ذریعہ ہے بہترین ذریعہ ہے اور دنیا آخرت میں نجات پالے کے لیے حضور علیہ السلام کا وسیلہ بہترین ذریعہ ہے بہترین ذریعہ ہے یاد رکھیے گا ہمارے آقا کے ملاد سے پہلے بھی ہمارے آقا کا وسیلہ ایک کامل وسیلہ تھا ہمارے آقا کی ظاہری حیات کے تیبہ میں بھی ہمارے آقا کا وسیلہ ایک کامل وسیلہ تھا آج بھی کامل ترین وسیلہ میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ہے قیامت کے دل بھی مقشش کے لیے وسیلہ فقط میرے مصطفیٰ کا ہوگا اور خدا کی قسم جھنٹ میں بھی جس کو جو ملے گا وہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملے گا آئی قرآن و حدیث سے اپنا یہ دعویٰ ثابت کرتا ہوں کہ جس کو جو ملا میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا جس کو جو مل رہا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے مل رہا ہے قیامت تب یا قیامت کے بعد بھی جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملے گا میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ملے گا امام حاکم نے بھی اس کو اندر کیا تبرانی میں بھی یہ بات موجود ہے اور مزید بہتر حوالے اس بات کے موجود ہیں بہتر کے قریب حوالے اس بات کے موجود ہیں کہ جب حضرت عادم سے زمین پہ تشریف لائے وہ معاملہ ہوا اس کے سبب حضرت عادم زمین پہ تشریف لائے تین سو سال سے زیادہ عرصہ خوزر گیا حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے یہ تو توبہ کرتے رہے لیکن وہاں سے کوئی پیغام رضا نہ آیا تین سو ساتھ سے زیادہ عرصہ جب گزر گیا تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے یہ توفیق دی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ لا اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھے بخ دے ان کے وسیلے سے میری توبہ قبول کر لے پیغام رضا ایک لمحے سے پہلے آ گیا ایک لمحے سے پہلے پیغام رضا آ گیا میں آپ کو دعوت میں فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے سچے لبی کی بار اللہ کے سچے لبی کی توبہ تین سو ساتھ سے زیادہ عرصہ قبول نہ ہوئی اگر وسیلہ مصطفیٰ آیا تو ایک لمحے سے پہلے قبول ہو گئی جب اللہ کے سچے لبی کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوئی تو تو اور میں سور اٹھا کے وسیلے کے بغیر اپنی باتیں کیسے بنوا سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے پر خدا تک پہنچنے کا زینا کو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے حضرت جابر کہتے ہیں حضرت جابر حضور علیہ السلام کی بارکہ میں عرض کرتے ہیں اور حضرت عباس نے بھی یہی اشار دنی انداز میں اپنے انداز میں یہی مقوم اشار کا پیش کیا حضرت عباس اور حضرت جابر کے یہ اشار امام فستنانی نے بھی نکل کیے اور اشرف علی تھانوی نے بھی ان کا حوالہ دیا اشرف علی تھانوی نے بھی یہ اشار نکل کیے کہ حضرت عباس حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر نوہ علیہ السلام کی کشتی کو گرارہ ملا تو آپ کے وسیلے سے ملا کیونکہ وجہ یہ تھی ان کے سلم میں آپ کا نور موجود تھا حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ آگ حضرت عبراہیم کے لئے پاک پلی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا نور ان کے سلم میں جگمہ دا رہا تھا عبراہیم علیہ السلام بھی اگر آپ آگ سے بچے تو وہ آپ کے وسیلے سے بچے حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آدم کی توابہ تبول ہوئی تو وہ بھی آپ کے وسیلے سے ہوئی اور اگر اسماعیل علیہ السلام کی دردن میں چھوڑی نہ چال پائی وہ بھی وجہ آپ کا نور تھا وہ بھی وجہ آپ کا وسیلہ تھا یعنی کشتی یہ نوہ میں نار نمرود میں بدن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے سلی اللہ ہر جگہ ہر حصیفت میں تاب آ گیا سورہ مقرآ کی آیت نمبر ایتی نائن میں اللہ کریم ارشاد ترناتا ہے کہ جب وہ کی جبود کو فار سے جند لڑا کرتے تھے جب وہ اللہ سے خدا مانگا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے مانگتے تھے اور اللہ کریم حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے ان کو فتح آقا فرماتا تھا یہ سورہ مقرآ کی آیت نمبر ایتی نائن ہے اور اس کی تفسیر میں تفسیر رول معانی میں امام علوسی کہتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے وہ جبود تورات کھولا کرتے تھے جب بھی ان کو فتح چاہیے ہوتی تھی وہ تورات کھول گئے تورات کا وسیلہ پیشنے کرتے اپنے نبی کا وسیلہ پیشنے کرتے تورات میں سے وہ مقام نکالتے جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے اس میں اپنے ہاتھ رکھتے امام علوسی کہتے ہیں اور وہ یہ الفاظ کہا کرتے یا اللہ یہ شخصیت جو نے سب سے آقر میں آنا ہے جو صاحب ختم لقوت ہے جو نے سب سے آقر میں تشریف لانا ہے جن کا ذکر تُو نے اپنی کتاب میں اتنے اعتمام سے کیا ہے ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فروا دے اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا میں سوال کرنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا بھیلات سپیلے اگر یہودی میرے مصطفیٰ کا وسیلہ مانتے تھے اللہ ان کو میرے مصطفیٰ کا وسیلے سے مشکل سے نجات دیتا تھا آج اگر کوئی مسلمان مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے گا تو اس کی باپ کیسے رد ہوگی آج اگر کوئی مسلمان میرے مصطفیٰ کا بصیرہ اللہ کریم کی باردہ میں پیش کرے گا تو اس کی بات کیسے رد ہوگی سورہ انقال کی آیت نمبر پتیس میں اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے کہ میری شان کے لائک ہی نہیں ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کے درمیان موجود ہو اور میرا عذاب ان پر آئے اس سے پہلی آیا ایت نے اپنے قریب نے کفار مدہ کے کفار کے چیلنج کا جکر کیا کہ جب انہوں نے حضور کو چیلنج کیا کہ اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو پہلے نبیوں کو جنہوں نے جھوٹایا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا ہم آپ کو نہیں مانتے ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا اللہ نے پروایا مَمَا اَفْتَالَ اللَّهُ لِوَانْ نِبَحُمْ وَأَنْ نَفِحِمْ اس میں قادر ہوں کہ عذاب دوں لیکن میرے حبیب پہلے اپنی امتوں کے لئے رحمت بان کے آئے تھے اپنے امان والوں کے لئے رحمت بان کے آئے تھے آپ عالمین کے لئے رحمت بان کے گئے ہو عالمین میں کہ یہ کافر بھی شامل ہیں میری شان کے شائع نہیں ہے کہ اسی زمین پر آپ ہو اور اسی زمین پر میں عذاب دوں جب آپ دنیا میں موجود ہو تو میری شان کے شائع نہیں ہے کہ میں دنیا میں اپنا عذاب نازل کروں اب اگر یہ کہا جائے کہ صرف توصل بالعمال جائز ہے توصل بالمصطفیٰ جائز نہیں ہے عمال کا وسیلہ جائز ہے مصطفیٰ کا وسیلہ جائز نہیں ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے نبازی ہیں میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے روزہ دار ہیں میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے پی ہیں میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں بڑے بڑے مودری ہیں اللہ نے فرمایہ سب پہلے بھی تھے لیکن جب لا فرمایہ اور تو عذاب آ گیا اگر عذاب نہیں آتا تو یہ میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ہے اگر عذاب نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ زمین پر کعبہ دلنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر عاملہ کا لان موجود ہے جب زمین پر فاطمہ کا بابا موجود ہے جب زمین پر میرا حبیب موجود ہے تو زمین پر میں عذاب نہیں بھیجوں گا زمین پر میں عذاب نہیں بھیجوں گا اللہ قرآن 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 میں سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد کرواتا ہے اس کی تفسیر میں علامہ اپنے قصیر نبی یہی کہا علامہ اپنے قصیر علامہ اپنے دیمیہ کے شگرد ہے علامہ اپنے قصیر نبی یہی کہا اور تفسیر خازن میں علامہ علاو دیت بغنادی نبی یہی کہا کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ جب کی قصیر کوئی اپنی جانوں پر صد کر لے اللہ کو نراض کر لے وہ رسول اللہ کی بارنہ میں حاضر ہو جائے وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگے پھر حضور اس کے شفاعت طلب کرے یعنی جب اللہ سے معافی مانگے تو پھر حضور کے آنے دائمان پھلا دے یا رسول اللہ اللہ کے حضور میری سفادش کر دے اور جب اللہ سے مانگے تو حضور کے وسیلے سے مانگے کیونکہ اگر وسیلہ نہ ہوتا اگر وسیلہ مقصود نہ ہوتا تو اللہ فرماتا بکہ میں آن کے دعویٰ کرو اللہ فرماتا اپنے گھر میں مسئلہ بچاہ کے دعویٰ کرو مدینہ پاک بھیجنے کی یہ وجہ ہے کہ وہاں جا کے حضور کے وسیلے سے ماندو اور پھر حضور کے آنگے دعویٰ ٹھیلا دو حضور کے آنگے آنسل بہا دو حضور کے آنگے چھولی ٹھیلا دو حضور تمہاری سفارش کرے اللہ فرماتا ہے جب حضور تمہاری سفارش کرے گے تو اللہ جداللہ تبابر نحیمہ جب حضور تمہاری سفارش کردیں گے تو تم مجھے ضرور پاؤگے توبہ قبول کرنے والا اور نہائیتی رہب کرنے والا توبہ قبول کروانے والا اور نہائیت رہب کروانے والا ان سب کی تفاصیر بیار کرنے کا وقت نہیں ہے امام تفیو دیم صبح کی اور امام مالک اور امام قستلانی ان تینوں مفسرین نے اس آیت کی تفصیر میں یہی کہا ہے کہ یہ آیت وسیلہ مصطفیٰ کے جواز کی واضح دلیل ہے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ اللہ قریب کی بارگاہ میں پیش کرنا نہ صرف چائف ہے بلکہ بات بنے گی ہی تب جب انسان وسیلہ مصطفیٰ پیش کرے گا اور یہاں علوم میں امام قزالی نے تو یہاں تک کہا کہ میں تو اس آیت کے پڑھنے جوان اللہ کے آگے جب آنکھ پھیلاتا ہوں اس آنکھ میں پھیلاتا ہوں کہ اے اللہ پھر تیرے حبیب کا قصد کیا یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہماری مقشد فرما دے یا ہماری فلا حاجت پوری کر دے تو یاد رکھنا کبھی کسی کی باتوں میں نہ آنا قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہیں کہ مصطفیٰ کا وسیلہ ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے مصطفیٰ کا وسیلہ ہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے غزوہ حمد کے موقع پر تب حضور علیہ السلام نے صحابہ کی ایک پہاڑی پر ایک ہلک پر ڈیوٹی لگائی کہ یہ مقام تو انہیں نہیں چھوڑے گا صحابہ نے سمجھا کہ فتح ہو گئی انہوں نے وہ مقام حضور کی حکم سے پہلے چھوڑ دیا اللہ قریب نے کیا ارشاد فرمایا اللہ قریب نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 159 میں کہہ میرہ حبیب علیہ السلام آپ انہیں بخش دیں آپ انہیں معاف فرما دیں اور جب آپ انہیں معاف کر دینا تو پھر ایک بار ہمیں کہہ دیں ہم بھی معاف کرنا یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب ان کو بولے اللہ سے توبہ کرے جب اللہ معاف کرے تو آپ بھی معاف کر دیجئے گا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ معاف کرو نا اور جب آپ معاف کر دو نا تو ایک بار مجھے کہہ لے میں بھی معاف کر دوگا اللہ بدانا چاہ رہا ہے اور جب صحابہ کی توبہ مصطفیٰ کا بغیر قبول نہیں ہے تو دو اور میں کس ماتی بولی ہے تو اور میں کے زباد کی مولی ہے اگر اللہ ملے گا تو میرے دوست وقت درمازہ مصطفیٰ سے ملے گا اگر اللہ ملے گا تو درمازہ مصطفیٰ سے ملے گا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں امام مستلانی نے اس بات کو نکل کیا اور ابن عصاکر نے بھی اس بات کو نکل کیا کہ دب حضور علیہ السلام ابھی ظاہرین بچپن تھا ظاہرین حضور علیہ السلام کا بچپن تھا حضرت ابو تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک میدان میں لے کے گئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مطاب میں لے کے گئے اور قعبے کی دیوار کے ساتھ حضور کو پڑا کیا امام کسترانی نے بھی نکل کیا اور انہیں ساکر نے بھی یہ علمات نکل کیے کہ حضرت ابو تعالیٰ نے ہاتھ اچھائے اور کہا یا اللہ حضرت ابو طالب نے کیا کہا حضرت ابو طالب نے کیا کہا یا اللہ یہ سوڑا نوجوان اس سوڑے نوجوان کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہمیں بارش نازل کرنا اللہ ابو طالب نے کہا یا اللہ اس سوڑے حسین اور جمیل جوان اس حسین شخصیت کے چہرے انور کے صدقے سے اس کے وسیلے سے ہمیں بارش نازل کرنا دے ہمیں بارش نازل کرنا دے اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور پھر شیوہ ابی طالب کا گرمیان شیوہ ابی طالب کے ایام میں حضرت ابو طالب نے یہ اشار کہے جو بخاری میں موجود ہے حضرت ابو طالب نے کہا اور روشن چہرے والے نوجوان اور روشن چہرے والے تیرے چہرے انور کے وسیلے سے ہم مارک بارش باندھا کرتے تھے تیرے چہرے انور کے وسیلے سے ہم اپنی حاجات پوری کرایا کرتے تھے اور تو ہی تو وہ ہے جو جتیبوں کا ممبا ہے اور بیواؤں کا فریاد رس ہے بیواؤں کا فریاد رس ہے جس کا کوئی نہیں اس کو دیرا سہارا ہے حضرت ابو طالب کا یہ الواق بخانی میں موجود ہے کہ یہ تو سوڑے چہرے والا ہے اس کے سوڑے چہرے کے صدقے اللہ آنے والش دیتا تھا یہی تو وہ ہے جو جتیبوں کا ممبا ہے اور بیواؤں کا فریاد رس ہے یہی تو وہ ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کو یہ پوچھتا ہے جس پوچھتا ہے جس کو کوئی نہیں دیتا اس کو یہ دیتا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی یہ سنا کرتا ہے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا کیا مطمئ ہے میرے مصطفیٰ کا کیا قل ہے میرے مصطفیٰ کا کیا مسئلہ ہے میرے مصطفیٰ کا دکاری میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اکثر حضرت ابو طالب کے یہ اشار پڑھا کرتے کہ یہ سونے چہرے والا نوجوان ہے جس کے صدق اللہ ہمیں بارش دیتا ہے جس کے صدق اللہ ہمیں بارش دیتا ہے ہمیں حضرت آتا ہے ابن ماجہ میں موجود ہے ایک علاوی حضور کی بارگامت حاضر تھا روپڑا کیت سالی ہو دی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی امپاک ہو رہی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ شیر جہائے قربی میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رسائی تو آپ تک ہے اور ہماری رسائی آپ سے زیادہ ہوا کھا سکتی ہے یعنی اللہ تک ہم تو نہیں جا سکتے ہماری رسائی کو آپ تک ہے کرم کروائیے بارش کی دعا کروائیے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہو گئی جیسے بارش شروع ہوئی حضور مسکرائے اور حضور نے پروایا آج اگر ابو تعلیم ہوتا تو کتنا خوش ہوتا میرے یہ شام دیکھ کے کتنا خوش ہوتا حضور نے پروایا ہے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے اس وقت جب مجھے ابو تعلیم کے وہ اشعار سنائے جو اس نے شیب ابی تعلیم کے آیام میں کہے تھے حضرت علی اٹھے اور کہاں یا رسول اللہ میں سناتا ہوں کہ سونے چہرے والے نوجوان یہ سونے چہرے والا نوجوان ہے جس کے چہرے انور کے وسیرے سے اللہ حضرت بارش لیتا ہے جو جدیموں کا منبع ہے اور بیواؤں کا فریاد رس ہے اور بیواؤں کا فریاد رس ہے تبرانی میں تک ترمزی میں بھی یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے علامہ اکتہ تیمیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا دیکھر کئی قطبِ حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ترمزی شریف میں امام ترمزی میں دویاں تک لیدا لکھا کہا ترمزی حسن صحیح کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے اس حدیث کی آثنات پر کوئی کسی رائے نہیں یہ حدیث صحیح ہے ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے کہ نابینہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اگر آج یا روایے پہ کوئی نابینہ میرا یہ پرگرم سن رہا ہے یا کوئی جاتی بیمار میرا یہ پرگرم سن رہا ہے وہ یہ حدیث موجود ہے ایک نابینہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ نابینہ ہوں کچھ نظر نہیں آتا زندگی اندھیر کرم فرمائے حضور نے فرمائے حضور چاہتا ہے نکلی بھی آنکھ لائے حضور نے واپس لگا اسی وقت ٹھیک کر دی بادشاہ اپنا انتا بچہ لے کر آیا حضور نے لواب لگا کے ٹھیک کر دیا حضور نے لواب لگا کے ٹھیک کر دیا گونڈا بچہ آتا حضور لواب لگا کے بینائی دے دیتے مڑتا آتا حضور ہاتھ لگا کے زندہ کر دیتے حضور کریئے کہا مشکل تھا لیکن حضور صرف اس کو بینائی نہیں دینے چاہتے تھے قیامت تک آنے والے بیماروں کو شفاہ کا رستہ بتانا چاہتے ہیں ہر بیمار میری عباد نوٹ کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب گھر جا گھر جا کے دو نفل پڑ پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر کہ یا اللہ ان الفاظ کے ساتھ میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے کہتا ہوں کہ میری فلان آجت پوری کر اور جب یہ عرض کر لیں پھر مجھے مخاطب کر عجید بات ہے حضور سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھر جاں کے مجھے مخاطب کر جہاں بھی ہو وہی سے دو صدح سرکار سنتے ہیں سرعائی نہ سنتے ہیں بسے ریوار سنتے ہیں حضور بتانا چاہتے ہیں میں صرف مدینہ آنے واموں پہ نہیں سونتا مجھے جہاں سے مپالے گا اس کو سنتا ہو اور جو دی جو دلتا سامنے صحابی بیٹھا ہے تربزی میں بھی موجود اپنے ماجہ میں بھی موجود حد تو یہ کہ اپنے تیمیہ نے بھی نکل کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ گھر جا کے یہ دعا کرو پھر اپنے گھر سے بیٹھ کے مجھے مخاطب کرو اور کہو یا مسئول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھتی ہے آپ آپ اللہ کے آگے میری سبارش کرو صحابہ کہتے ہیں وہ گھر گیا تھوڑی تیر بار کو واپس آیا اللہ نے اس کو بینائی عطا دیا اب علامہ اتنے تیمیہ میں علامہ اتنے تیمیہ میں اپنی کتاب اپنی کتاب میں یہ بات لکھی قائدہ جلیلہ فی التوصل والوسیلہ میں میں علامہ اتنے تیمیہ نے لکھا قائدہ جلیلہ فی التوصل والوسیلہ میں اور اتنے ابھی دنیا نے بھی اس بات کو نکل کیا کہ حضرت عبدالملک بن سعید کے پاس ایک شخص آیا اس کے پیٹ میں پھوڑا تھا اور وہ جان لیوہ پھوڑا تھا جس کو آج کے دور میں کینسر کہا جاتا ہے آج اللہ کو کینسر کا مریض سن رہا ہے تو وہ بھی یہ سن دے تو حضرت نے عبدالملک بن سعید نے اس سے کہا یہ حدیث سنائی کہ اس انداز میں دعا کرو اللہ سے حضور کے وسیلے سے دعا کرو اور پھر حضور سے سمالش کی عرض کرو اس نے یہ عمل کیا ابن تیمیہ نے بھی لکھا کہ جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا اللہ نے اس کو شفا دے گی حضرت عثمان بنی کے دور میں ایک شخص مدینہ منبرہ آیا آپ کے پاس آیا ترمزی میں موجود ہیں آپ عمور خلافت میں اتنے مصروف لیکھ اس کی باق کی طرف توجہ نہ دے پائے وہ مایوس ہو کے نکل رہا تھا تو حضرت عثمان بن حنیف اس کا بھی آپ مایوس ہو کے کہاں جا رہے ہو آپ پریشان حالتہ آیا لیکن ظاہر ہے وہ عمور خلافت میں دین کی خدمت میں اتنے مصروف ہیں کہ میری باق پر توجہ نہ دے پائے میں ان سے بات نہ کر پائے حضرت عثمان بن حنیف سے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو دو نفر پڑھو یوں ارد کرو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے لنم کہا میری احادت حضرت حضرت کو پورا کر حضرت سے ارد کرو دیکھنے معاملہ کیسے ہر ہوتا ہے حضرت عثمان بن حنیف کہ اس کہنے پارے اس بندے نے یہ کام کیا وہ حضرت عثمان کے پاس کیا تو کہا ان ہی حضرت عثمان نے مجھے اپنے ساتھ اپنی مسئلت پر بٹھانے لگا فوراً میں نے معاملہ حل کیا جب وہ نکلنے لگا وہ اس نے حضرت عثمان بن حنیق سے کہا آپ کا شکریہ آپ کے بتائے ہوئے کلامات کے میرا کام کر دیا ترمزی میں موجود ہے حضرت عثمان بن حنیق نے کہا یہ وظیفہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے یہ طریقہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ ہے قیامت تک کہ یہ طریقہ اپنائے جاں اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا اللہ اس کے حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا اکثر حضور کی جب کسی کے لئے دعا کرتے تو اپنا وسیرہ ارشاہ فرمایا کرتے اپنا وسیرہ ارشاہ فرمایا کرتے ابن حابان نے بھی نکل کیا اس حدیث کو امام حاکم نے بھی نکل کیا اس حدیث کو اعتبرانی میں بھی یہ میرے مصطفیٰ کے حدیث موجود ہے کہ جب اولا فائنات حضرت علی کی ماندہ حضرت فاطمہ بن عصد کا بسان ہوا حضور ان کی قبر میں لیٹ گئے حضور نے قرمایا یا اللہ عرض کی کہ یا اللہ میری مان فاطمہ بن عصد کی بخشت فرما دے فاطمہ بن عصد کی بخشت فرما دے اور میرے وسیلے سے اس کی قبر کو وسیع کر دے حضور نے قرمایا اپنے نبی یعنی میرے وسیلے سے اس کی قبر کو وسیع کر دے تو پرانی میں حضرت السبات بن قائم رضی اللہ تعالیٰ ارحو کی یہ اشار اور یہ پریادت موجود ہے کہ امد عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کی شفاق کے وسیلے کی ابھی دنیا میں ہی آپ ساتھ کرتا ہوں اور یہ شیر کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب کوئی اور وسیلہ نہیں ہوگا کوئی اور دستہ نہیں ہوگا کوئی اور دریہ نہیں ہوگا یا رسول اللہ اس وقت آپ میری شفاق پروائیے گا اس وقت آپ مجھے اپنا وسیلہ عطا پروائیے گا یا رسول اللہ اس وقت آپ میری دستگیری پروائیے گا اس وقت آپ میری دستگیری پروائیے گا ہمیں نظر آتا ہے اللہ نحایہ میں موجود ہے کہ اگر حضرت غالب ملید کو جنگ کے دوران شکست ہو رہی تھی ایک انچے مقام پہ گئے کہا یا حنمدو یا رسول اللہ حضورﷺ کے وسیلے سے اللہ نے ان کو فتح عطا کروا دی حضورﷺ کے وسیلے سے اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی فتوہ شام میں فتوہ شام میں امام واقعی نہیں لکھتے ہیں کہ جب بھی مسلمان صحابہ کو کبھی بھی غزوات میں شکست ہو رہی ہوتی محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل کہ یا رسول اللہ اے اللہ کی وجہ ہم پہ نازل ہو جا یہ عرض کرنا ہوتا کہ لفعوں سے پہلے کامیابی مسلمانوں کے قدم چھو لیا کرتی مسلمانوں کے قدم کامیابی چھو لیا کرتی حضرت عبداللہ بن عمر کا پیر سن ہو جایا کرتا ان کو یہ دیماری ہو گئی کہ ان کا پیر سن ہو جایا کرتا بخاری میں موجود ہے صحابہ نے ان سے کہا جب نہیں محبوب ترین ہستی یعنی رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرو تاکہ اللہ تمہیں شکاہ دے حضرت عبداللہ بن عمر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا یا محمد یا محمد یا محمد حضرت عبداللہ بن عمر کا بہن کو ٹھیک فرما دیا اللہ قریب نے ان کو شماع اطا فرما دی جب لعین لعنتی یزید نے یزید نے حضرت زین العابدین کو حضرت زین العابدین کو قید خانہ میں رکھا تو حضرت زین العابدین بھی یہی پڑا کرتے تھے یا محمد للعالمین ادریک لی زین العابدین کہ یا محمد للعالمین مجھ زین العابدین کی مدد پروائیے میری مدد پروائیے میری بریات سنیے میری مشکل کو شاید پروائیے حضرت امام ابو حریفہ کے یہ اشعار آپ کے آپ کے اشعار میں موجود ہے آپ کے قطب میں موجود ہے کہ حضرت امام ابو حریفہ کے یہ اشعار ہیں آپ کے اشعار اکثر پڑا کرتے کہ یا صور اللہ آپ وہ ہیں جن کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تب وہ کامیاب ہوئے حالانکہ آدم علیہ السلام آپ کے آباہ میں سے ہیں حالانکہ حضرت آدم آپ کے آباہ میں سے ہیں یا رسول اللہ آپ میری جان کے مالک ہیں اے میری جان کے مالک میری غلیق الوطنی میں میری دستگیری فرمائیں امام ابو حریفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو پھرے تمالے میں صرف آپ کا در کا پکیر ہوں فقط آپ کا در کا پکیر ہوں اور فقط آپ کا جود و کرم کا بھوکا ہوں یا رسول اللہ سارے زمانے میں ابو حریفہ کا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے ابو حریفہ کا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے امام شفاہ شریف میں قاضی آیاز مالکی نے اس پر نکل کیا اور امام قسطلانی نے مواہد میں اس پر نکل کیا کہ مدینہ منگرہ میں ایک افاہ وہ جو مادشاہ تھا ابو منصول عباسی تھی وہ حاضر ہو اس نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہا کہ میں نے دعا کرنی ہے کہاں مو کر کے کروں کہ ملے کی طرف یا رسول اللہ کی طرف اب یہ شفاہ شریف میں بھی موجود ہے اور یہ امام قسطلانی نے بھی نکل کیا میں نہیں کہہ رہا قسطلانی نے بھی نکل کیا اور شفاہ شریف میں قاضی آیاز مالکی نے بھی نکل کیا حضرت امام مالک نے کہا ابو منصول عباسی ان سے مو پھیرنے کا سوچتا بھی کیسے ہے تیرا بھی یہی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی یہی وسیلہ آدم کا بھی یہی وسیلہ تیرا بھی یہی وسیلہ ان کی طرف مو کر ان کے آگے چھوڑی کھلا اگر نلو میں تیری سفارش کر دی تو جھاں ملے گا ہی ملے گا تو خالی نہیں جائے گا تو خالی نہیں جائے گا فتاوہ عالم گریہ میں بھی موجود ہے کہ جب کی کوئی مدینہ پاک جائے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ ماندے سلام کرے اور یہ عائم تلاوت کرے امام امو حنیفہ اللہ تبدالللہ کی ممت کا یہ قول نکل کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ کبلہ کی طرف سے یعنی مغادہ شریح کی طرف سے آئے اور اللہ تبداللہ بمحمد کا یہ قول امام امو حنیفہ نے نکل کیا کہ وہ کاملے کی طرف پیٹ کرے اور رسول اللہ کی طرف مو کرے اور پھر کہے السلام علیکہ ایمان نبی پھر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اور پھر حضرت امام ابو حلیفہ پنواتے ہیں شفاہ میں آپ کا یقال وجود ہے شفاہ شریف میں امام ابو حلیفہ پنواتے ہیں کہ مدینہ پاک جانے والا جب دعا کرے تجالی مبارک کی طرف پیٹ کرنے کا تصفقر بھی نہ کرے پیٹ کامے کی طرف رکھے مو رسول اللہ کی طرف رکھے آت اٹھائے اللہ اس کی ہر پریاد پر پورا فرما دے گا اللہ اس کی ہر پریاد پر پورا فرما دے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور پورا فرما دے گا میں نے اپنی دفتگو کو سمیٹنا ہے آخری دو منٹ ہے جن میں میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے کہا جاتا نہیں توسل بالاشخاص جائز نہیں ہے اب آگرہ دیکھ لے گا رسول اللہ کا نوکروں کا یعنی اللہ اور یا اللہ کا وسیلہ کیسا ہے تو حاجات اس کا بھی انشاءاللہ ایک پورم کیا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے بھئی توسل میں اشخاص جائز نہیں ہیں لوگوں کا توہے وہ وسیلہ جائز نہیں ہے صرف عمال کا وسیلہ ہے لوگوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں بخاری میں حدیث سے کچھ سی موجود ہیں حضور علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں حدیث سے کچھ سی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر اللہ فرماتا ہے ان کی محبت مجھ پر واجب ہے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جسے ہم مل بیٹے ہیں مسلمان مل بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ فرماتا ہے ان مسلمانوں پر میری محبت اللہ اپنے افر واجب فرماتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان سے محبت کروں ارے اگر دو مسلمان آپس میں پیار کریں تو وہ اللہ کی محبت کا وسیلہ بن جاتا ہے جب مسلمان رسول اللہ سے پیار کریں وہ کیسے محلول کریں سکتے ہیں اصحاب کاف کے کتے نے کیا کیا تھا بلی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پر بیٹھ گیا تھا ان کے وسیلے سے کنان کا موضوع بنا ان کے وسیلے سے جنت میں جائے گا اور ولیہ دا وسیلہ کتے نمی جائے جب کتا چندت جانتا ہے رسول اللہ کا وسیلہ انسان میں ملے تو محروم رہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے آخری بات کر کے میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے آخری بات کر کے میں نے اپنی بات کو ختم کرنا ہے کہا جاتا ہے وسیلہ مصطفیٰ کے لطفے یہ آیت پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ فریم نے اشاعت پر ہوایا کہ یہ لوگ جن کے عبادت کرتے ہیں وہ تو خود وسیلہ کے متعلاشی ہیں یہ لوگ جن کے وسیلہ گھوٹتے ہیں وہ تو خود اللہ کے لئے وسیلہ تلاش کرتے ہیں یہ آیت حضور علیہ السلام کے لئے نہیں ہے یہ آیت اس لئے نہیں ہے کہ حضور کا وسیلہ تلاش نہ کرو بلکہ یہ آیت تو حضور کے وسیلہ کی ہی طریق ہے حضرت بخاری توجود ہے حضرت عبداللہ کی مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ جنوں کی ایک جماعت تھی جن کے لوگ عبادت کرتے تھے جب وہ ایمان لے آئے تو ان لوگوں سے کلام ہوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کی طرح وسیلہ تلاش کرتے ہیں ورنہ کوئی مسلمان رسول اللہ کی عبادت کا سوچ نہیں سکتا رسول اللہ کی عبادت کرنے کا سوچنا بھی شرک ہے عبادت صرف اللہ کی ہے لیکن وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے وسیلہ میرے مصطفیٰ کا ہے وہی رب ہے جس نے آپ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھید مانگنے کو آپ کا آسکان بتایا تجھے ہمد ہے خدایا یا اللہ یا کری حضور علیہ السلام کے وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے قرآنوں کو معاف فرما دے ہماری تمام مراتوں کو پورا فرما دے ان حدیث اور ان قرآن کے آیات کا ہم نے بیان کی ان ست کا وسیلہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم ساتھ کو مدینہ پاک کی باد حاضری عطا کروا یا اللہ کریم دوران کفتگو میرے سے بھی غلطی ہوئی تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ناظرین اکرام اگلے ہوتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی